ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ کو میرے چینل رباب سجاد پر خوش آمدید آج کی ہماری کہانی ایک لومڑی اور مرگے کے بارے میں ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کہانی میں کیا ہوتا ہے ایک لومڑی چنگر میں سے گزر رہی تھی اچانک اس نے ایک مرگا درخت پر بیٹھا دکھائی دیا وہ مرگا زور زور سے بانگ دے رہا تھا مرگے کو دیکھ کر لومڑی کے موں میں پانی بھر آیا وہ کسی طرح مرگے کو کھانا چاہتی تھی مگر مرگا درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور لومڑی کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے وہ مرگے کو نیچے لانے کے منصوبے بنانے لگی پھر وہ درخت مرگے چنگر میں ایک نیا فیصلہ ہوا ہے کیا تم کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو مرگے نے کہا کہ ایسا کون سا فیصلہ ہوا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ذرا بتانا تو تو لومڑی نے کہا یہ ہوا ہے ایک فیصلہ اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سب ہی جانور ایک ساتھ پیار محبت سے رہیں گے کوئی کسی کو نہیں کھائے گا سب ہی جانور جنگل میں امن سے رہیں گے اس لیے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ سیر کیلئے چلوگے اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے منع نہیں کروگے جب مرگے نے لومڑی کی باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ لومڑی اسے کھانا چاہتی ہے اس لیے اس نے اس کی چار اسی پر بھاری کرنے کی سوچی اور جھوٹ بول کر کہنے لگا ہاں لومڑی میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا لیکن مجھے یہاں بہت بڑی کتوں کی ڈولی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ویسے بھی تم نے جو اس فیصلے کے بارے میں بتایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کتوں کی ڈولی سے ہمیں کوئی خطرہ ہوگا اس لیے تم دو میٹ رکھ جاؤ کتوں کی ڈولی بس پاس آ ہی چکی ہے پھر تم میں اور وہ ہم سب ایک ساتھ سیر کو چلتے ہیں جب لومڑی نے مرگے کی بات سنی تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی اچھا وہ مجھے نہ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اس لیے میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی پھر کبھی اس بارے میں سوچیں گے یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے بھاگ گئی ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کرو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اللہ حافظ